ممبئی ایٹی ایس کی کاروائی میں ویسپوٹکوں کی برامدگی پالگھر زلے میں ورائی فاتہ نام کی جگہ سے ہوئی ہے ممبئی ایٹی ایس کی ٹیم پالگھر گئی ہے جس نے اس ویسپوٹک کو برامد کیا ہے اب یہ ویسپوٹک کس لیے رکھا ہوا تھا اور کیوں اس کے پیچھے کی کیا منشاہ تھی یہاں پر دیکھنے کے بات ہوگی لیکن یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہے ایٹی ایس کی کہ جہاں پر ایکسپلوسیو پڑا ہوا تھا ویسپوٹک پڑا ہوا تھا کہے کسی بواردات کو انجام دینے کے لیے پڑا ہوا تھا ایٹی ایس کی ٹیم نے اس کا خلاصہ کیا ہے پالگھر زلے میں مہاراستو کے پالگھر زلے میں ورائی جگہ پر ایٹی ایس نے یہ کاروائی کیا راکیش کیا ڈیٹیل ہے اس میں اور سچین دیکھیں جو ابھی ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ممبئی سے سٹے پالگر میں ہائیوے کے پاس ورائی فاٹا نام کا ایک یہ علاقہ ہے وہاں پر ایٹی ایس کی ٹیم کو کچھ جانکاری ملی تھی اور ایٹی ایس کی ٹیم دو بر کو آج جب وہاں پہنچی اس کے بعد وہاں پر کاروائی کی گئی سرچ آپریشن کیا گیا اس میں انہیں بہاوی ماترہ میں ویسپوٹک ملا ہوا ہے حالانکہ سوٹوں سے جو جانکاری مل گئی اس کے مطابق یہ جو قوانٹیٹی ہے وہ تقریباً 10 سے 15 کلوں کے آس پاس ہو سکتی ہے حالانکہ یہ ویسپوٹک کیا ہے اس کے بارے میں اب تک یہ بات بھی ستاف نہیں ہو پا گئی ہے جہاں ایٹینٹیاں جو اس میں ابھی فیلال اس بات کو لگے کے چھوپی ساتھے ہوئی ہیں حالانکہ سوٹوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوکچ چلیلیٹن سککس بھی برامد ہوئے ہیں ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام ویسپوٹک ہیں جو کبھی کبھی فشنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کبھی پہاڑ توڑنے یا پھر مائننگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ ویسپوٹک ہیں یا پھر یہ واقعی میں کوئی بم جیسے بنانے میں جانے والی ویسپوٹک ہیں اور ایسے میں یہ ویسپوٹک ملا زائر سے باتا شک کی سوئی کھڑا کرتا ہے آگے آپ سے اور جانکاری لیں گے باتا شکریہ